بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم اس لیکچر میں چپٹر نمبر دو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سیکنڈ چپٹر ہمارا سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سوال مینہ بیالوجکل پراملوم اس چپٹر کا نام ہے اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ بیالوجکل پراملوم کو حل کیسے کیا جاتا ہے یعنی کہ زندہ جانداروں کو بہت سے مسائل کا سامنہ ہوتا ہے زندہ جانداروں کو متعلق کچھ مسائل جیسے ہوتے ہیں جن کے حل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جن کے حل کیسے کیا جاتا ہے ان مسائل کو حل کرنے کے لئے ہمارے پاس طریقہ کاربون سے ہے کہ ہم بیالوجکل پراملوم کو جن مسائل کا سامنے اس کو حل کر سکیں اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے بیالوجکل میتھرڈ یعنی کہ ایسا سائنٹیفک میتھرڈ جس میں زندہ جانداروں کو درکار مسائل جو ہوتے ہیں ان کو حل کیا جاتا ہے ایسا سائنٹیفک میتھرڈ جس کے ذریعے سے زندہ جانداروں کو جن مسائل کا سامنے کرنا پڑتا ہے وہ مسائل کا حل نکالے جاتا ہے اس سائنٹیفک میتھرڈ کو ہم کیا کہتے ہیں بیالوجکل میتھرڈ کا نام دیتے ہیں بیالوجکل میتھرڈ سائنٹیفک میتھرڈ سائنٹیفک میتھرڈ انوٹیفک میتھرڈ انوٹیفک میٹھرڈ بیالوجکل پڑولم پویگمز آن سوڑ ایسا سائنسیی قریبار جس کے اندر biological problems کا حل نکالا جاتا ہے اس کو ہم کیا کہہتے ہیں biological method یعنی کہ 500 سو ایئر سے اگو 500 سال سے biological method کی مدد سے scientific method کی مدد سے Scientist جو ہیں جندہ جانداروں کو درکار نخائل کا حال نکال رہی ہے اب اس biological method کے اندر مختلف steps استعمال ہوتے ہیں مختلف steps کو مختلف درجات کو طریقہ کارچ کو استعمال کرتے ہوئے ایک بیالوجیس جو ہے ان مسائل کا حل نکال سکتا ہے ان سب سے پہلے ہیں اگر کھنیشن اور بیالوجیکل پرابلم بیالوجیکل پرابلم بیالوجیس جو جنہاں داروں کو مسئلہ کیا ہے اس کی پہچاند سب سے پہلے سپجھ جو ہے وہ یہ ہے کہ جنہاں داروں کو مسئلہ جو درکار ہے مسئلہ جو پیچھ آ رہا ہے اس مسئلے کی پہچاند کرنا کہ وہ مسئلہ ہے کیا اس کے بعد ہے ابزرویشن ابزرویشن یعنی کہ اس مسئلے کو دیکھنا دیکھنے کے بعد اس کو ابزرو کرنا کہ یہ مسئلہ کیسے پیدا کیسے ہو رہا ہے سب سے پہلا بیولیشکل پراؤبلم بیولیشکل پراؤبلم جو زرگریت کشم ثمور کشم or come in the mind of barajit by him sir ہنجی biological problem ایک ایسا سوال a question related to living organism either asked by someone or come in the mind of biologics by himself biologics problem ایک ایسا سوال جو کہ زندہ جاندار کے متعلق ہے ایتر آسکت پر سامان جو یاد ہو کوئی شخص یا ادارہ جو ہے وہ biologics سے پوچھتا ہے یا پھر خود با خود biologics کے ذہن میں آجاتا ہے زندہ جاندار کے متعلق ایک ایسا سوال جو کوئی شخص یا ادارہ biologics سے پوچھتا ہے یا biologics کے ذہن میں خود با خود آجاتا ہے اس سوال تو اس کوئی شخص کیا کہیں گے biologics problem biologics problem is a question related to living organism which is either asked by someone or comes in the mind of biologics by himself biologics problem کے بعد اگلا step جو ہے وہ observation ہے biologics method کے اندار دوسرا step جو ہے وہ observation ہاں جیسے پہلے تو ہماری ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ سوال کیا ہے مسئلہ کیا ہے observation ہاں کیا ہے ایکٹ آف نوٹسنگ آر جیجمنٹ ایکٹ آف جیجمنٹ کسی چیز کے بارے میں اس کو نوٹس کرنا ہے جیج کرنا ہے ایکٹ آف نوٹسنگ آر جیجمنٹ یعنی کہ یہ فرق دہا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مدلر کئی چیز کے بار کی فرق دیکھ رہے ہیں یا ہم دوست جو ہے ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں کہ میں آپ کو observe کر رہا تھا آپ یہ کام کر رہے تھے میں آپ کو اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا تھا میں آپ کی متعلق اس وقت سوچ رہا تھا کہ یہ کیا کام کر رہا ہے Act of judgment are noticing well things under experience یعنی دے جس چیز کے بارے میں معلومات حضرت کرنا چاہیے ہوتے ہیں اس کے متعلق سوچنا اس کو دیکھنا اس کو observe کرنا observation کے اندر آجاتا ہے اب observation جو ہے are made with the help of five senses observations are made with the help of five senses vision smell taste touch and hearing and کہ انسانوں کے اندر یہ پانچ حصے ہوتی ہیں یعنی کہ پانچ جو σینسیز ہوتی ہیں ہمارے اندر ویشن دیکھنے کی سمیل سنگنے کی ٹیسٹ کا نا کسی چیز کو چھکنے کی کسی چیز کو چھونے کی ٹچ اور hearing کسی چیز کو سننے کی جو ہمارے اندر سلاحیت ہوتی ہے ان سلاحیت کی بینا پر observation جو ہے وہ تیار کی جاتی ہیں observation یہ چیز ایکتو ججمنٹ اور لخش انٹر ایکسپرینس یا انٹر ایکسپریمت میاری میاری مقداری اگر جو ہوتی ہے اس میں صرف اور صرف ہی چیز کے میار کو چیک ہی جاتا ہے پانی جو ہے اس کا فریجن پائنٹ ہے وہ کم ہوتا ہے والی پائنٹ جیدہ ہوتا ہے یا پانی جو ایک لٹر ایتھانول جو ہے اس کا بدن ایک لٹر پانی جو ہے اسے کم ہوتا ہے ایک لٹر ایتھانول جو ہے اس کا وزن کم ہے ایک لٹر وارٹر کی نصبر تو اس سے ہم کچھ چیز کے میعار ہوں دیکھتے ہیں ہمیں ایک کریکٹ جو ویلیو ہے ایک نمبروں کی صورت میں جو ویلیو ہے ڈیٹا جو ہے وہ ہمیں حاصل رہی ہوتا لہذا کونٹیٹیو اپ در ویشنز آر مور ایکوریٹ تقریب exercیه قولی ٹائٹیو قولiyaceworkers قولیتیو 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 مور قولیتر بیکس ایک اتصال اے لیشنز انا رہی ہوتی رہی نمبر ہم ان کو عداد شمار کے لحاظ سے نمبر کی صورت میں ان کو جمع کر سکتے ہیں ان کا مجموعہ کر سکتے ہیں ان کو اکٹھا کر سکتے ہیں جیسے میں نے کہا فریزن پوائنٹ اور گانی توجہے میں نے کیسے پانی کانوانڈے پانی کا ملکہ جنریٹ ہی ہمیں ایک خاص چیز سمجھ نہیں آرہی یہ کام زیادہ ہو سکتا ہے اس میں اقویڈیٹ ویڈیو جو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن اگر ہم کونٹیٹیٹیو میں کہیں فریزیم پوائنٹ آف واتر is 0 دیگری and volume point is 100 degree centigrade تو اس سے ہمیں ایک accurate value جو ہے ایک نمبر جو ہے وہ میرے رہا ہے کہ پانی کا فریزیم پوائنٹ کتلا ہے 0 ڈگری ایک value ہمارے سامنے آئی ہے اور volume point جو ہے وہ 100 ڈگری ایک value کی صورت میں یہ چیز مقتار جو ہے ہمارے سامنے آئی ہے اس میں نمبروں کے کام زیادہ ہونے کی چانسی نہیں ہوتے لیکن quality observation جو ہے اس میں نمبر جو ہے اس میں value جو ہے وہ کم زیادہ ہو سکتی ہے فریزیم پوائنٹ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس جیس کو good very good excellent اس طرح سے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کتنا good کے پوائنٹ پر وہ کتنا آتا ہے very good کے پوائنٹ پر کتنا آتا ہے excellent میں کتنے آ جاتے ہیں لیکن اگر دوسری طرح ہم پانٹی ٹیٹیو میں کہیں کہ فریزیم پوائنٹ اس نے 100 میں سے 98 لیے ہیں 100 میں سے 95 لیے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہمارے سامنے ایک کلیر ہی اس کی میکدار جو ہے وہ زیادہ دور پر accurate اس میں accuracy جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے لے سوڈنٹس باللجکل پرابلم والا جو solving of باللجکل پرابلم second chapter ہم نے start کیا تھا اس میں اس سے پہلے ہم نے باللجکل میتھڈ کی definition کو دیکھا باللجکل پرابلم recognition of باللجکل پرابلم پہلا سٹیپ تھا اس میں ہم نے باللجکل پرابلم لیشنز کو ڈسکس کیا امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کا جو اٹوپی کا سمجھ آ چکا ہوگا thank you اللہ حبا